ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں آئرلینڈ کے شورٹ ٹرم کے جو ویزے ہیں اس کے بارے میں کہ شورٹ ٹرم کا ویزہ آئرلینڈ کا کھلنے جا رہا ہے کرونا کے بعد اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہو گھر بیٹھ کے آن لائن اور کیا فیس ہے ویزے کی اور کیا اس وقت ریشو جا رہی ہے ویزے کی لگنے کی اور آئرلینڈ کہاں واقع ہے ساری ڈیٹیل میں جائیں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو آئرلینڈ آئرلینڈ بہت ہی ریچ کنٹری ہے یورپ کا جو کہ یوکے کے ساتھ واقعہ ہے اور ریچ کنٹری ہے تو بہت ہی پیارا کنٹری ہے ویزے کے لحاظ سے جو اس وقت جو سٹویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم جو ویزہ ہے جس کو سی ویزہ بھی کہتے ہیں شارٹ ٹرم ویزہ بھی کہتے ہیں ویزٹ ویزہ بھی کہتے ہیں ٹورسٹ ویزہ بھی کہہ لیتے ہیں جو آپ آن لائن اپلائی کرتے ہو دین امبیسی آپ کو بلاتی ہے فنگر پرنٹ کے لیے یا انٹرو کے لیے وہ بعد کی بات ہے وہ آپ کی فائل کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی فائل ان کو کس حد تک صحیح لگ رہی ہے تو وہ آپ کو اس طرح پھر آپ کو بلاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ یہ ویزہ لے سکتے ہو اور اس ویزے کے کیا فائدے ہیں آئرلینڈ کا جو شارٹ ٹرم کا ویزہ ہے جس کو سیمپل زبان میں سی ویزہ بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی تین ماہ کا ویزہ آپ کو ملتا ہے تین ماہ آپ جا کے وہاں سٹیک کر سکتے ہو اور اس ویزے پہ دو کام کر سکتے ہو آپ گھوم پھر بھی آ سکتے ہو اور اس ویزے پہ آپ جو شارٹ ٹرم کی جو سٹیڈی ہوتی ہے جو تین ماہ سے کم ہوتی ہے وہ سٹیڈی بھی آپ کر کے کوئی سرٹیفیکیٹ بھی لے سکتے ہیں فار ایزمپل بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی چھوٹا موٹی ٹریننگ یا چھوٹی موٹا کورس کرنا ہوتا ہے جو دو ہفتے چار ہفتے پانچ ہفتے ایک مہینے دو مہینے کا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ویزہ ہوتا ہے جس کو سی کٹیگری کا شارٹ ٹرم سٹی کہتے ہیں اور آئرلینڈ ویسے تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا ہی مسئلے میں ہوئی ہے پوری دنیا کی ایکانومی ڈاؤن ہوئی ہے تو ایون کے آئرلینڈ ریچ کنٹری ہے یورپ کا دن پھر بھی اس کی ایکانومی بھی ڈاؤن ہوئی ہے اور اس کو لیبر کی بھی شورٹیج ہے اور اس کو جابز کے لیے بھی لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس نے جو اس کا شارٹ ٹرم ویزہ ہے وہ کھلنے جا رہا ہے آنے والے نیکس مہینے میں اس کا ویزہ کھلنے جا رہا ہے بٹ اپلائی آپ ابھی سے کر سکتے ہیں اس ویزے کو اور اپلائی کرنے کے لیے وہی ہے کہ آپ کو اون لائن آئرلینڈ کی ایمیگریشن کی سائٹ پہ جانا پڑے گا سائٹ پہ جا کے آپ کو اون لائن اپنے سارے ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس کونسپ ڈاکومنٹس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں انہوں نے اپنی سائٹ پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے جو سچویشن اس وقت کرونا کے بعد ہوئی ہے انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جس کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہوگی ہم اس کو شارٹ ٹرم ویزہ دیں گے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس بھائی کی ٹائیز کنٹری کے ساتھ جس بھائی کی بینک سٹیٹمنٹ تکڑی ہوگی وہ آئرلینڈ کا ویزہ بہ آسانی طریقے سے امید رکھے چاہے فریش پاسپورٹ ہے چاہے ٹیول ہسٹری کے ساتھ پاسپورٹ ہے چاہے جیسے بھی آپ کا پاسپورٹ ہے اگر آپ کے پاس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے اچھی سے مراد جو پچھلے چھے ماہ سے اچھی چلتی آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں یا ایک مہینے میں اچھی بنالو نہیں جو پیچھے سے اچھی چلتی آ رہی ہے یا آپ جانا چاہ رہے ہو تو اب سے اپنا پروسس صحیح طرح شروع کر دو کیونکہ یہ جو شارٹ ٹرم کا ویزہ ہی ہے بیسیکلی وہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ پہ ہی دیتے ہیں بس سیمپل زبان یہ ہے فار ایکزمپل آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے یہ کوئی انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا نہیں ہے وہاں بٹ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو دیس من اچھی ہی بینک سٹیٹمنٹ اچھی سے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ دس بارہ پندرہ لاکھ روپے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں ہونے چاہیے سورس آف انکم کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ پندرہ لاکھ آئے کہاں سے ہیں منتل انکم بھی آپ کی ساری شو ہونی چاہیے تو تب ہی آپ کو ویزا لگنے کے چانسز آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹین نائن پرسنٹ ہیں اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور ٹائز کنٹری کے ساتھ اچھی ہیں باقی ویزا اپلائی کرنے کے لیے وہ سیم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو سارے یورپ کے کنٹریوں کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے پاسپورٹ ہوتا ہے تصویریں ہوتی ہیں آپ کو انشورنس کرانی ہوتی ہے تیس ہزار یورو کی اور وہ کہیں سے بھی ہو جاتی ہے کسی بھی آپ انشورنس والے ایجنٹ سے بات کریں گے وہ چار پانچ ہزار پے میں آپ کو تیس ہزار یورو کی انشورنس کرا کے دے سکتے ہیں بھئی یہ تیس ہزار یورو کی انشورنس ہوتی ہے نہ کہ تیس ہزار یورو آپ کو دینے پڑتے ہیں صرف دینے آپ کو ہوتی ہے بیسیکلی اگر آپ آن لائن کرنا چاہیں تو آپ کے اٹھارہ سو سے پچی سو کے درمیان لگیں گے بھٹ ایجنٹ آپ کے ہزار پندرہ سو زیادہ لیتا ہے تو کہہ سکتے ہو کہ چار سے پانچ ہزار پے آپ کا لگ جاتا ہے تو یہ ویزا اپلائی کرنے آپ انڈیا سے بھی کر سکتے ہو پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، سعودیا، یو اے ای کہیں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کرنے کا وہی طریقہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ آن لائن کی سائٹ پہ جاتے ہو وہاں ساری گائیڈ لائن آپ کو دی ہوتی ہے آپ کو سارا فارم فل کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ اپنا پاسپورٹ، اپنی تصویریں اپنی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ جاب کرتے ہو تو آپ کی جاب کی سیلری سلیپ اور وہاں سے آپ کو لیو لیٹر، لیو لیٹر سے مراد کہ کمپنی کو پتا ہے کہ آپ دس دن کے لیے یا پندرہ دن کے لیے گھومنے جا رہے ہو تو کمپنی کی طرف سے لیو ہے آپ کو جاب کا جو کنٹریکٹ ہے وہ آپ کا اس کے علاوہ انشورہ آپ نے کرائی ہو وہاں کی ہوتل کی بوکنگ، آپ کی فلائٹ کی بوکنگ آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ جاب نہیں کرتے اگر آپ کا بزنس ہے کوئی تو بزنس کے سارے ڈاکومنٹس کے ایف بی آر ریپورٹ، این ٹی این نمبر آپ کا چیمبر آف کامرس کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کا آپ کے بزنس کی کسمیں بینک ایک آکاؤنٹ میں جو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ شو کی ہے اسی میں آپ کے پیسے آ رہے ہیں سیلری بھی اسی میں آ رہی ہے تو وہ ساری بینک سے ایک بینک کا جو مینٹیننس لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا اور ایک اپنا ٹریول پلان آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ میرا ٹریول پلان ہے سارا یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو آن لائن سمیٹ کروانے ہوتے ہیں آن لائن سمیٹ کروا کے آپ اوکے کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فی کب اور کہاں جمع کرانی ہے فیس اس کی سکسٹی یورو ہے صرف اور صرف ساٹھ یورو اس کی فیس ہے اور جو ویزا پروسس کا جو ٹائم ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آلموس ایک مہینہ لگ جاتا ہے لگتا ہے اس سے کم ہے فار ایزمپل آپ کہہ سکتے ہیں دو یا تین ہفتے لگتے ہیں بٹ کبھی کبھی لیٹ ہو کے چار ہفتے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ مائن میں اپنا یہ رکھے کہ تیس دن کا پروسس ہوتا ہے اس کا پروسس ہونے کے بعد آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے ایشو ہونے سے پہلے وہ سائٹ پہ ہی آپ کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں ایمیل کر کے کہ آپ نے ایمبیسی آنا ہے کانسلیٹ جانا ہے یا کسی ایسے سینٹر میں جانا ہے اپنے فنگرپرنٹ دینے کے لیے اور انٹرو دینے کے لیے اور میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ انٹرویو اور فنگرپرنٹ فنگرپرنٹ تو ہر حال میں دینے ہی دینے ہوتے ہیں آپ کو بٹ انٹرو کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ سیمٹی پرسنٹ لوگوں کا ہوتا ہے تھرٹی پرسنٹ لوگوں کا انٹرو نہیں ہوتا بٹ فنگرپرنٹ ہنڈر پرسنٹ سب کے ہی ہوتے ہیں آپ کو جا کے فنگرپرنٹ دینے ہوں گے فنگرپرنٹ دیتے ہو آپ اس کے بعد آپ کا ویزا ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا اور ویزا آپ کا نکل کے آپ ٹکٹ کٹا کے آئرلین جا سکتے ہو اور جیسے میں نے بتایا اس ویزے کی دو چیزیں ہیں ایک تو اس ویزے پہ آپ گھوم پھر کے بھی آ سکتے ہو سیکنڈلی اس ویزے پہ آپ اگر کوئی شارٹ ٹرم کے کوئی کورسز اگر آپ وہاں کرنا چاہو ہفتے دو ہفتے کے ایک مہینے کے دو مہینے کے جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں کسی بھی آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے اگر اس لحاظ سے اگر آپ کچھ کرنا چاہو تو سیم ویزے پہ آپ وہ کورس بھی کور کر سکتے ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی بھی ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی ویزے پہ وہ شارٹ کورس کر کے بھی واپس آ سکتے ہو ہوپ کے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ